چار سال اٹکی رہی اکشے شلپا کی فرم گانوں نے بنا دیا سپر ہیڈ سنیل شٹی کو ملا تھا بیسٹ ویلن کا ایوارڈ تم دل کی دھڑکن میں دولے کا سہرہ سوہانہ لگتا ہے دل نے یہ کہا ہے دل سے نانا کرتے پیار یہ اس ہٹ فرم کے گانے ہیں جو ایک سمہ پر اٹکی ہوئی تھی جسے لے کر ہر کسی کو شنشے تھا لیکن فرم دھڑکن نے ایسا جادو بکھیرا کہ یہ اپنے دور کی سب سے سپر ہیڈ فرم بن گئی فرم کے گانے اس کے یو ایس پی بن گئے اور ہر گانا لوگوں کو زبا پر چڑھ گیا درمیش دشن کی یہ فرم کیوں اٹکی رہی اور اس کے لیے پہلے کس کلاکار سے بات کی گئی تھی آئیے بتاتے ہیں درمیش دشن کی فرم دھڑکن 11 اگز 2000 کو ریلیز ہوئی تھی فرم میں اکشے کمان سنیل شٹی اور سلپا شٹی لیڈ بھومی کامے تھے یہ لیو ڈراما دشن کو خاص پسند آیا اور اس فرم کے ذریعے سنیل کو لوگوں نے ایک الگ انداز میں دیکھا نو کروڑ کے بجڑ والی اس فرم کے قریب 26 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا اس فرم کا میوزک اس سال کا سیکنڈ ہائیس سیلنگ آلبم بنا تھا اس کے علاوہ اس سال کا محبتیں یہ گانے بھی ہٹ رہے تھے نائنٹی نائنٹی سکس میں دھرمیش دشن نے ہٹ مووی راجہ اندستانی دی تھی اس کے بعد ہر کوئی ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا تھا تب نسیم مقری کی لکھی رومانٹک کہانی پر فلم بنانے کا ان کے پاس پستہ ہو آیا تھا اس وقت دھرمیش میلا پر کام کر رہے تھے اس لیے انہوں نے رومانٹک ڈرامے کو ہولڈ پر ڈال دیا نسیم مقری اور راسنہ نے سکرین پیلے لکھا اور رججین نے فلم کو پروڈیوز کرنے کا نرنے کیا تب دھرمیش نے روچی دکھائی اور فلم کا نام دھڑکن رکھا لیکن میلا کی شیوٹنگ کے قارن لمبے سمیتہ کیا فلم شروع نہیں ہو سکی کچھ سمیتے بعد دھرمیشن نے فل فلیش اس فلم کو شروع کیا اور اس فلم نے دشکوں کا دل جیت لیا ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے لائک اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل ای سی پی انڈیا